موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اور اپنی زندگی میں تمام لوگوں کے لئے بہترین نمونہ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق پر بزرگی اور برطری عطا کی آپ کو شرح صدر عطا کیا آپ کی شان اور آپ کی ذکر کو بلند کیا اور آپ کی بشری کمال کی تمام تر صفات سے نوازا آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کامل آپ کا دل و جان سب سے زیادہ پاکیزہ آپ کی فکر سب سے زیادہ بلند اور آپ کا معاملہ سب سے زیادہ اچھا تھا حق تبارہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ عظیم الشن خلق کی مالک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ساری انسانیت کے لئے بہترین نمونہ ہیں ارشاد باری ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہ نمونہ اس کے لئے جو اللہ سے ملنے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کسرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین شوہر بہترین باپ اور بہترین نانا پاؤگے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں کتنی پیاری بات ہے کہ درجزل سطور میں ہم گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ کے حسن سلوک سے آگاہ ہوں گے سیدہ خلیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف پیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ناداروں کے لئے کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ خلیجہ کے وصال کے بعد بھی ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں ایک وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہرے ہو کر اس کی عزت و تکریم کرتے اور جب سیدہ عائش رضی اللہ عنہ نے اس عزت و تکریم کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور پرانے دور کے تعلقات کو ملحوظ خاطر رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ خلیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہتر بیوی اتنا ہی کی وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھت لیا اور اس وقت اپنے مال سے میری دل جوئی کی جب لوگوں نے مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا اور اللہ تعالی نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہریل و معاملات میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپروں کو خود بیون لگاتے اپنی جوٹی کو خود بیون لگاتے اور ہر وہ کام کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو فرما کر نماز کے لئے تشریف لے جاتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لئے ایک وقت متعین کر کے ہمیشہ ان کو خوش رکھنے کے خواہش مند رہتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیر پر نکل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور عزت و تکریم سے حض وفر نصیب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی فاطمہ جب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھری ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ کو پکر کر بوسا لیتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ پر پتھاتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھری ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ کو پکر کر بوسا لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر پتھاتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ازوج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھی ہوئی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں ان کی چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بالکل مشابہ تھی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا میری پیاری پیٹھی آپ کو خوش آمدید اور پھر ان کو اپنے بحلوں میں بتھا لیا برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے لئے بہترین نانت ہے آپ ان کے عزت و تقریم کرتے ان کے ساتھ دل لگی کرتے ان پر شفقت کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سرخ جوروں میں ملبوس آتے ہوئے دیکھا وہ کب ہی گرتے ہیں اور کب ہی کھرے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کے پاس آئے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کو اٹھا کر ممبر بر دوبارہ تشریف لائے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیئے لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دوڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکر کر ان کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پرہا رہے تھے کہ آپ کی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قیام کے لیے کھرے ہوتے تو ان کو اپنے ہتھوں میں اٹھا لیتے اور جب سجدے میں جاتے تو ان کو زمین پر بتھا دیتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کے بیٹی سے دل لگی کیا کرتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے تھے کہ اے زینب اے زینب آج ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدہ اور پھر وی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم سب سے زیادہ کریم سب سے زیادہ سچ ہے اور سب سے زیادہ عدل کرنے والیت ہے اور یہ اقتدہ اور پھر وی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کیونکہ ارشال باری ہے اے حبیب آپ فرمائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بیرفی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ برا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے طریقے سے بیرفی کرنے کی توفیق اتا فرما آمین